ہم ہی آتے ہیں ایک وہ پر جب ابو قبیہ سے غازبت کھڑے ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اللہ ابھی بڑھر رہے ہیں اللہ کا نام ہے ابھی تو سیل رہے ہیں اللہ 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 یہ وہ لفظ ہے جس کی وجہ سے پوری کائنات بڑھنی ہے ہمیں تو گم ہونا چاہیے ہمیں تو مست ہونا چاہیے اس لفظ میں یہ رب ہے ہمارا جو رحمان و رحیم ہے اب یہ لفظ لینے میں سے اللہ یہ امام سے ہوتا ہے یہ سمدوری کا جیسی بھی ہوتا ہے جو جبرائیز جو اللہ کا سکتہ ہے جو ملائکہ ہے ملائکہ کا سرکار ہے اس نے جب لیا ہوگا اللہ کا نام کتنی سہارے طریقے سے لیا ہوگا کتنی خوبصورت طریقے سے لیا ہوگا کتنی متعیابات سے لیا ہوگا کیا کیا تھا اللہ 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 کہتے ہیں کیا آپ نے اللہ کا نام لیا میرے محبوب کا نام لیا کہاں لیا کہاں ایک بار اور سنا دونا کہاں ایک بار اور سنا دونا کہتے ہیں پہلے تو اپنی مرضی سے لیا تھا پھر بدل کے آئے تھا پہلے تو اپنے مرضی سے لیا تھا اب کچھ دو کے تو لوں گا کہاں یہ جو ریبر دیکھ رہا ہو پکری کا آدھا تمہارا آدھا تمہارا لوگوں اسے کہتے ہیں سچا پکتا مومن بندہ ہم دست رفیہ کھڑ چڑھتے ہیں تو بیس بار کہیں گے یہ تو کہ ابراہیم نے اللہ کے لئے آدھا تمہارا ایک بخی نہیں آدھا تمہارا میرا رب کا ترین ہم دست رفیہ کھڑتے ہیں اللہ 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 حضرت باہن علیہ السلام بھی ہوش ہوداتے ہیں کچھ ہنتے بعد کوش آتا ہے پھر کہتے ہیں ایک بار اور سنا دونا ایک بار اور سنا دونا تو کہتے ہیں پھر مجھے کچھ چاہیے پھر چاہیے بچا کچھ ریو سب تمہارا سارا مال تمہارا ساری بکریہ تمہاری ہے پھر کہتے ہیں اللہ 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 پھر سنا دو نا پھر مجھے کچھ چاہیے اب تو کچھ بچا رہے کہا اے اللہ کا نام لینے والے سنو تمہارا تو بکریوں کے مالک ہو جب میں بکریوں کے مالک ہوگے اور تم سردار ہو چکے ہو اور تم اکیرے کیسے چلا ہوگے تمہاری بکریوں کو چلا رہے لئے چروہا بھی تو چاہیے میں تیرے بکریہ چلا دار ہوں گا تم مجھے مہربوں کا نام سرادے رکھنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ کاش ایسے ہو جاتے کاش اللہ کے لئے ہم کچھ کرتے کاش ہم صرف نام کے مسلمان نہ ہوتے ایسے تھے جانے پربان کر دی مالے پربان کر دی اللہ صرف لفظ ہے اللہ سننے کے لئے اللہ صرف لفظ ہے اللہ سننے کے لئے اللہ تعالیٰ کاش ہمیں بھی وہ عبارت کا ذوق کو سوق عطا فرمائیں ستہاں سنبان لے کیا تھا وہ عباس ہے تمہارے تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ پھرے منتظر فردہ ہو ہاتھ پر ہاتھ پھرے منتظر فردہ ہو حیدری فقر ہے نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے نہ حیدر کوئی فقیر ہے تو مولا علی shimmer نہیں کوئی امیر ہے تو اس مالِ غیلے گلی قلی Kelly جیسے امیر بھی نہیں کیا علی فقیر بھی ہوتے غریب بھی ہوتے تب کچھ دے دیتے اس لئے میں کبھی جہبی کہتاح ہوں امیر ہو کر دے تو سخی کہا جائے غریب ہو کر دے تو علی ہی کہا جائے غریب ہو کر دے جو مولا کہا جاتاہ ہے کہتے ہوں kit حیدری فقر ہے acı сказала ومت اسمانی ہے جو میں افلاف سے کہ نسبت روحانی ہے وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے ہو تاریخ قرآن ہو تاریخ قرآن ہو وہ جلبہ تھا جب آ گیا آین لڑائی میں جب وقت نماز ٹبلہ روح ہو کر نمی بوس ہوئی قوم حجاز جنگ میں ابھی نماز نہیں پھوٹتے یہاں راہت میں بھی نماز نہیں پھوٹتے نہیں پھوٹتے نہیں ہیں پھر بھی یہ کمان ہے پھر بھی اپنی آمیں گناہ نہیں سمجھتے گناہ گار نہیں سمجھتے ہتا گار نہیں سمجھتے نیک سمجھتے ہیں تم چاہ کروگے تم اللہ کی عبادت نہیں کر پاؤگے کر پا رہے ہو دین کو کیا زندہ کروگی دینی خدمت چاہ کروگے کہاں آ گیا ہے اے نیلڑائی میں جب تو عیاد نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز لوگوں بند کی سکھو نام کو سنمال نہ ہو کوشش کرو کوشش کروگی اللہ تعالیٰ تمہیں حمد دے گا طاقت دے گا وہ مت باتا کر دے گا کہ تم بھی دین کو زندہ کروگے تم سہاری وجہ سے پرارا شہر تمہارا علاقہ نیک ہوگا سیدھے راستے میں چلیں گے دنیا میں آنے کا مقتد جائی ہے راست کچھ ایسا کر جائیں تاکہ ہماری سبر بھی تمر جائیں اور حجر بھی اللہ تعالیٰ حمدہ کو وہ توفیق عطا فرمائے وہ طاقتہ فرمائے ابراہیم نے سلام جب دیتے ہیں کہا کہ وہاں بھی تو چاہیئے نہ میں تیری پہنیاں چراکہ رہتا تھا تم مجھے اللہ کا نام سناتے رہنا کہ دیت میں آتی اس نے کہا ابراہیم میں تیرا قدم پڑھتا ہوں میں جبرائیل میں مان گیا تیری محبت سج میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہے میں تو آزمانے آیا تھا کہتے ازمانے آیا تھا لوگوں بندگی سے بلے سے بڑا فقی پہنتا ہے وقتہ مجددی پہنتا ہے اس نے تو کبھی حرام وقرہ نہیں تھا لیکن یہ کیا معاملہ ہے حج کو جاؤ تو بگیر سیلے کپڑے سفید ہو کیا مشہد کیا معاملہ ہے کیا حکمت ہے کہا حکمت یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ اس بے آب ہو گیا جنگل میں میرا بندہ ابراہیم داخل گھوا تھا بگیر سیلے کپڑے میں بگیر سیلے کپڑے میں تھا آیا تھا میں چاہتا ہوں جب تم حج کو آؤ میری افاد کرتے آؤ آؤ ابراہیم کی آدھا بن کر آؤ ابراہیم کا لباس بن کر آؤ میں تمہیں حج کو تب شروع ہو مجھے پہلے حج ہوگا ایرام باندھا پڑے گا یہ پڑ اور نہ حج شروع ہی نہیں ہو سکتا یہ کیا ہے میں نے کہا آدھا ہی دے دی ہے ہماری عیش اتنی نہیں ہماری عمر اتنی لبی نہیں ہے پہلے تو لوگ سو سو ستار کر دے تھے اب تو لوگ ستیہ بھی نہیں پار دے تھے پس ستار کے نام پار دے تھے یہ چیز ہے کیا تو ہمیں رب نے کیا دیا ہے کہا آدھائے دی ہے لوگو اے امت محمدیہ ہم تمہیں آدھائے دیتے ہیں جاؤ میرے محبوب کی آدھائے کرتے رہو جب میرے محبوب کی آدھائے کرو گے تو مجھے پسند آئی تھی اس لیے فرد کی تھی جب تم ادا کرو گے تو میں مقبول بھی کرلوں گا یہ سمجھ کر پڑھنا ان کی ادا بتاؤں فجر کی نماز کس نے پڑھی تھی کبھتے پہلے آدم علیہ السلام جب فعبہ قبول ہوئی تو فجر توبہ کا شکرانہ دا کیا مجھے پسند آئی ہے تیری ادا اس لیے اپنی محبوب امت کو فرد کر دوں گا فجر کی نماز فجر کے بعد پڑھی تھی اس لیے فجر کے بعد کہتا ہوں پڑھتے ورنہ کبھی بھی پڑھا دیتا یہ فجر کی بعد کیا مسئلہ ہے کہا ہاں آدم نے پڑھی تھی اور فجر کے پڑھی تھی اور یہ سمجھ کر پڑھنا آدم کی عدا ہے کبھی مقبول کروں گا کر یہ نہ سمجھا تو مقبول نہیں دی کیونکہ میں نے فسند آئی تھی سوہر کا وقت کیسے حضرت عبراہیم علیہ السلام جانتے ہیں حضرت سارہ ان کی اولاد کوئی نہیں تھیں ساٹھ سال کی عمر ہو گئی اسے اوپر ہو جاتی ہیں اور عورتوں کو پیسے بھی سب کہتے حکیم بھی کہتے اب بچہ نہیں ہو سکتا لیکن جبریل امی کو اللہ پھشتا ہے اور کہا ابراہیم سارہ تھی حضرت عمر اڑکہ ساتھ جائے گا تو میں بیٹا عطا کیا جائے گا تو سارہ کہتی کیسے میں تھی ایج عمر اسی ہو گئی ہے ان اللہ اپنے رب کو نہیں جانتی اللہ حشہ پر قادر ہے وہ چاہے تو صالح علیہ السلام اگنی جنے کیسے پہار سے اوٹنی جنے پہار سے بھی اوٹنی جنے اور سرخ ہو اور وہ بھی ہمارہ مجھ وہ بھی پیٹ سے اللہ حشہ پر قادر ہے رب حجیز کر سکتا ہے جب چاہے تو موسیٰ کا گنڈا بھی موجزہ دکھائے کرامت دکھائے تم کہتے ہو پشر کیسے جو چاہے کروا سکتا ہے جو چاہے کروا سکتا ہے ہمارا عرب تو زہر کا وقت جب پیدا ہوئے کون ہوئے حضرت اسحاق پیدا ہوئے زہر کا وقت تھا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں چھاہ رکعہ نماز شکرانہ ادا کرتے ہیں کہا اللہ نے اے ابراہیم جو نے اپنے بیٹی کی ملاد سا شکرانہ ادا کیا ہے جا اپنی پیاری امت ابھی پیاری امت کو دے دوں گا اے امت محمدیہ تمہیں زہر میں ابراہیم کی ادا دیتا ہو تمہیں زہر میں اسحاق کی ملاد کا تخوا دیتا ہو ابراہیم اس لیے پڑھا تھا یہ اسحاق کی ملاد ہوئی تھی یہ سمجھ کے پڑھنا ابراہیم کی ادا ہے تب ہی مبیم کروں گا تب ہی مکول کروں گا اور زہر ملاد ہے ملاد تو شکرانہ ہے کہ ایسا نہ ہو ملاد سے منکر کرتے زہر کی نماز چھوڑتے زہر کی نماز پڑھنا چھوڑتے یہ بھی ملاد ہے ہم ملاد نہیں مناتے اب اثر کے بعد کیا خزیر علیہ السلام سو سال تک سوتے رہتے جب اٹھے پوچھا گیا کس دن تک سوئے ایک دن یادہ دن سو سال تک سو لائے پوچھا ایک دن یادہ دن تو رب نے کہا نہیں سو سال تک ہوتا رہا پتہ چلتا ہے اس سے جب رب اپنے نیک بندوں کو پھلاتا ہے جو نیک ہوتے ہیں ان کو چت مارتا ہے پتہ نہیں چلے گا کہ ہش کبھرے میں جائے پتہ نہیں رب نے بندوں کو پھلاتا ہے پتہ نہیں جنا پوچھا گیا خود ان سے کہا ایک ہوں یادہ دن جب کہا گیا سو سال تک سکتے اثر کا وقت کھڑے ہوتے چھار اکار نماز شکرانہ پڑتے رب نے وہ بھی فضل کر ہم کو عدا دے مغرب کا وقت کیا تھا حضرت یعیوب علیہ السلام یا عباد یعقوب علیہ السلام بیمار رہتے تھے بہت بیمار تھے جو اللہ نے شفاہ یعبیتہ فرمائی ضعیفی میں سمزور تھے تو شکرانے کے لیے اٹھے مغرب کا وقت تھا چھار اکار کے لیے پڑھتے ہیں دوست تیسی پڑھتے ہیں اور اٹھنے چلتے اٹھ نہیں پاتے اسی پہ بیٹھ کر وہ سلام کر دیتے ہیں رب نے کہا چھار کے نیت کوئی ضروری نہیں جتنی پڑی ہے اتنی پڑی جتنی پڑی ہے اتنی پڑی مجھے تمہاری عدائے پسند اس لیے تین ہی پڑی جتنی پڑی ہے کی نماز عبایت علیہ السلام نے یہ نمازیں بھی عدا دے دی کہا لوگوں سمجھ کر پڑھنا خیال تو آتا ہی ہے اب بہت بڑا مستقی پڑی کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ دے نماز میں خیال نہیں آتا لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض عدا کرنا لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض عدا کرنا ہے ایسا لگتا ہے کوئی فرض لیا ہو رب سے ترے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اقبال تو جھتا کہیں اور ہے اور سوچ تا کہیں حقیقت ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ تو بات یہ حقیقت ہے لوگوں یہ حقیقت ہے انتو نماز میں خیال آئے گا ہی یہ قدرتی طور پر آئے گا رب نے کہا خیال اس لی کہتا خیال آئے قصہ ہے قدرتی آدم کا آئے اور محبوب کا آدم کا آئے اور آدھا کسی ہو محمد مصطفیٰ کی زہر کے وقت خیال آئے ابراہیم کا محمد مصطفیٰ کا آئے حضر کے بعد خیال آئے عزیر کا آئے انتو نے بات محمد مصطفیٰ خیال آئے جب خیال آئے آقا کا ہماری نماز مضور ہو خیال جب آئے تو مضور ہو جائے گا اس لیے کہا آئے گا خیال کیوں نہ مضور کھائے کیوں نہ میرے آقا کھائے کہا حضور مصل کما رائیت مونی مصل نماز ایسے پڑھو جیسے جو بھی ساری کتابیں حضور اداہی ہیں ساری کی ساری اللہ نے اداہی دے سمجھ کے بڑو ادا ہیں تو بات چل لیتی حج بھی ادا ہے یہ ارحام ابراہیم کی ادا اب گئے تلبیہ کیا ہے کہ کہا سے ملکے آپ کیوں ملا جب حضرت ابراہیم نے کعبے کے سامیل خلی رب نے لوگوں کو